ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں جو پریشان ہے اللہ تعالی ہمارے دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان سب کو نیک اولاد اطا فرمائے تو صبح کا قیمہ الحمدللہ ناشتہ وغیرہ ہم نے ابھی ابھی کیا ہے اور ایک امہ جیہاں بارے پاس پہنچی ہے پہلے بھی ہم ان کے کافی بار گئے ہیں ان کی ویڈیو بھی بنیئی تھی جس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی کمرہ گر گیا تھا اس کا وارٹر پمپی لگایا تھا آسف بھائی نے دیا تھا وٹر پم تو وہ تھوڑی دیر پہلے پہنچے اور بیچاری کافی پریشان ہے اور رو رہی تھی اتنا زیادہ رو رہی تھی کافی دکھ ہوا تو میں نے کہا امہ جی ہمارے پاس ہم کوئی افور نہیں کر سکتے دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائے تو اس امہ جی سے ملتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں کو بھی ملواتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سکت بالکل نہیں کرنا ہمارے ساتھ ایند تک جڑے رہنا ہے کیونکہ یہ چینل ہے مستحقین کے لئے اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تو چلیں ملتے ہیں امہ جی سے اسلام علیکم امہ جی کیا حال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ آپ چیپ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جہاں بھی نہ خوش رہیں عباد رہیں ہمیں دو میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو کہتے ہیں سسکرائیب لیک شیئر اور اچھے چکا ہمیں تو ناشتہ ہم نے کھا لیا اور یہ ہمارے ہاں پہنچی ہے تو یہ بھی چاری پہلے جو نا جب میں نہیں تھے یہ رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی مجھے نکے نکے بس کی اندھی اللہ واقع ہے لکھے مرافع اللہ ملیمہ پریشانہ تھی اللہ واقع تیرے پریشانہ دور کرے سادھ ایہا کوشش ہونی ہے سادھ ایہا کام ہوندے اچھا ویڈیو بڑھنا ہے کیونکہ دعا تو امہ جی دعا کریں دیکھیں ہم تو اتنا فوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ ویڈیو بنانا ہے اور بین بھئی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی بین بھئی مخیر ازرا دیکھ رہے ہیں تو اس میں ضرور کوشش کریں اس امہ جی کے گھر کا ویزر بھی ہم نے کیا تھا ان کا کمرہ گر گیا ہے بیچاری کا جو چھوٹا بچہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کا بیٹا وہ تو خوات ہو گیا ہے یہ وہی عمادی ہے وارٹر پم بھی ہم نے لگایا تھا جو آسف بھئی نے دیا تھا وارٹر پم اور چھول بھی تھے وہ بھی دیئے تھے یہ وہ عمادی ہے تو ضرور کوشش کریں آپ سب بہن بھئیوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ یہ ہمارا مقصد جو ہے بہت بڑا ہے تو اس میں آپ سب بہن بھئیوں کی سپورٹ کی اور دعاوں کی ضرورت ہے دعا بھی کریں اور جو مخیر حضرات ہیں اس میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں تاکہ اس کام کو ہم آگے بڑھا سکیں جو بیچارے ضرورت مند ہیں ان کے لئے ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے انشاءاللہ تو امہ جی دعا کرنی ہے اللہ تعالی سے مانگتی رہیں دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے باقی بندے کی کوشش ہوتی ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں باقی اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ہماری دعا ہے انشاءاللہ تو آپ سب بہن بھئیوں نے بھی دعا کرنی ہے امہ جی کے لئے اور کوشش بھی ضرور کرنی ہے تاکہ اس امہ جی کا کمرہ بان جائے آمین سمبہ آمین بس دعا کرتے رہنا ہے اللہ تعالی کی ذات ضرور کوئی سبب بنائے گی انشاءاللہ تعالی تو جی پیارے بہن بھئی آپ کا بھائی جو نہ چلا گیا اپنے کام پہ وہ جو بھائی حنیب کی بیٹی کی طبیعت جو نہ وہ خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ تو میں جو نہ تیار ہو چکی ہوں اور ساسو ماں بھی تیار ہو چکی ہے بھابی بھاجی صاحب جو نہ تیار ہو چکے ہم جا رہے ہیں قرآن خانے پہ تو قرآن خانے پہ جائیں گے اور جو ایک گھار ہے کافی دن ہو گئے وہ ہمیں بھول آ رہے ہیں ادھر بھی ہم نے جانا ہے تو وہاں کا جانا ویزٹ بھی آپ سب بنبیوز ضرور میں شیئر کروں گی تو آپ سب بنبیوز سے گزارش ہمارے ساتھ رہنا ہے تو چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف تو جی بیارے بہن بھی جیسے آپ کو بتایا تھا میں ایک امہ جی کے پاس جانا ہے اور یہ امہ جی آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور یہ امہ جی جو نہ محظور ہے بس یہ چار پئی پہ بیٹھی رہتی ہے اور اس کا جو نہ ذہن ہی توازم بھی ٹھیک نہیں ہے امہ جی کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ سیاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو یہ امہ جی جو نہ اسے جو نہ ویلچر کی ضرورت ہے اسے جو نہ بہت زیادی تکلیف ہوتی ہے یہ ایک سال ہو گیا ہے اسی چار پئی پہ پڑی ہے بس یہ اٹھ کر ایسے بیٹھ سکتی ہے لیکن یہ چل نہیں سکتی اور یہ امہ جی کا کمرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایسے جو نہ اٹھ کھڑی کر دیا ہے لیکن یہ پلیسٹر وغیرہ نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہے کمرہ تو پیارے بہن بھئیو یہ امہ جی جو نہ اسے ویلچر کی سخت ضرورت ہے اگر کوئی بہن بھئی اسے ویلچر دینا چاہے تو انشاءاللہ اس امہ جی کو ہم جو نہ ویلچر انشاءاللہ دلا کر دیں گے امہ جی تیری ویڈیو بڑھ گئے دعا کریں ہاں اگر کئی بہن بھرا ترے ویلچر بھیجیتا ہے انشاءاللہ ترے ضرور آسو ٹھیک ہے مہ جی امہ جی کا جانا ذہنی توازم ٹھیک نہیں ہے جی تو پیارے بہن بھئیو ہم چلے گئے تھے ڈاکر کے پاس ہنیب بھئی کی بچی کی طبیعت خراب تھی اسے لے کر ہم چلے گئے تھے شہر میں لیا میں ہم لوٹے پھر ہنیب بھئی کے گھر سوئے مید آگے ابھی میں گھر پہ پہنچا ہوں ٹیم اس وقت ہو رہا ہے تقریباً پانچ بجنے والے ہیں اور آپ نے ویڈیو بنائی تھی جی میں نے ویڈیو بنائی تھی مجھے بھی خاصی ہے اللہ پہنچہ رہے کریں میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ جو امہ جی ہے بیچاری بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے بیچار کی ضرورت ہے جی بیلچر وہ آپ سب نے دیکھ لی پہلے اور اس بیچاری کو ویلچر کی ضرورت ہے کوئی بہن بھی اگر دینا چاہے تو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور بچڑے کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی ہم بنائی نہیں پہ بچڑہ بھی ادھر ہی ہے ایک بچڑہ الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا وہ میری بہت پیاری شیصہ سلما اس نے کہا کہ آپ جو ہے بچڑہ دیکھیں بچڑہ ادھر ہے وہ ویڈیو بنائی ہے دکھانا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل بنائیں گے انشاءاللہ کل ضرور ابھی میں جا رہا ہوں انجیو کے سلسلے میں وہ ایک بندے سے ملنا ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں اللہ پا خیر کرے وہ جو ہے پھر پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا پراسس ہو چکا ہے اس کا خیر کرے اللہ پا خیر کرے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ آپ سب بہن بھیوں سے گزارے سے دعا کرنی آئی کہ کوئی ایسا جو ہے سسٹم آگے نہ بنے جو ہم انجیو ریجسر کروار ہے پراسس چل رہا ہے یہ جلدی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا تو اس ویڈیو کے یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر کوئی اور بہن بھائی مخیر حضرات قربانی کے جانور بھیجنا چاہے تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اگزاد بہت بڑا عجر دے گی کیونکہ پہلے سے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں جیسا کہ پچھلے سال تھے اس سے پچھلے سال کم تھے پچھلے سال زیادہ ہو گیا تھے اس سال بہت زیادہ ہے ابھی سے جو ہے نا ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں کہ ہمارا نام لکھ لینا ہماری قربانی نہیں ہے ابھی جو نا جانور مل بھی رہے ہیں کچھ قربان جانور بھی نہیں ملے گی اللہ پاک خیر کرے گا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے دعا کرنیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں فیلال کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ